مریم نواز بلاول پھٹو زرداری کا گلگت بلتستان اور پھر وفاق میں حکومت بنانے کا دعویٰ کہتے ہیں پندرہ نومبر کو تیر پر مہر لگائیں اور پیپلز پارٹی کو خدمت کا موقع دیں ہم نے ہمیشہ عوام دوست فالسیاں بنائیں موجودہ حکومت کے خلاف آج ہر طبقہ اتجاج کر رہا ہے ٹرمین پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں جلسوں سے خیطہ درجن اور کلو کا جہنے معلوم نہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں مراد سعید کا بلاول پھٹو زرداری پرتنز گلگت بلتستان میں جلسے سے دھواندار خیطات خوب گرجے برسے کہا پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والوں صوبے پرچی پر نہیں بنتے جب ان کی وفاق میں حکومتیں تھیں تب گلگت بلتستان کا صوبہ بنا لیتے اب یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر دو ساشی قابان کہتی ہے مریم نواز انتخابی جلسوں میں زہر اگل رہی ہیں بسماندازلات رواندار میں ترقی کر رہی ہیں کرونا سے زیادہ متاثر علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا شادی ہالت میں بھی ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے ہدایت کی ہے ایسو پیس کے خلاف ورزی پر مارکرز کو بند کیا جائے گا نیپرا نے بجلی گرا دی ایک ماہ کے لیے بجلی اٹھالیس پیسے بھی یونٹ میں ہی قیمت میں اضافہ اگست کے فیول پرائس ایڈ انجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین سے اضافی وصولی نویمبر کے بل میں کی جائے گی سارفین پر پانچ ارب روپے سے زائد کا پوچھ پڑے گا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے چین کے سفیر نوننگ روم کی ملاقات سیکیورٹی معاملات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت غیر معمولی لازواز آلوکات میں مزید بہتری لانے پر اتفاق چینی سفیر نے سنازات کی روک تھام کے لیے پاکستانی کا بھی شکس رہا سروسز اسپسات میں زیر علاج چودری شچاس حسین کی طبیعت بہتر صدر عارف علی اور شیخ رشید کے ٹیلی فون خیر ہی حضر آپ کی جلد صحت جاوی کی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار سردار تنویر علیہ السلام اور میاں محمود الرشید کی پرویز الہی سے ملاقات موسیقی